السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ میں تو اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں سو آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے جب ہر چیز سونے کی بدل گئی سو چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں سو ایک دفعہ کا بات ہے ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کی بیٹی ایک مہن میں رہتی تھی ٹھیک ہے تو بادشاہ کے پاس تھوڑا سا خزانہ تھا وہ ایک دن اپنے زمین کے نیچے کار کھانے میں بیٹھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کاش میں پاس جیس سارا خزانہ ہو میں پاس دولت ہو بہت زیادہ دولت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور پھر وہاں پہ اتنا عجیب سا بندہ اجنبی آیا ٹھیک ہے پتہ نہیں تھا وہ کون ہے اس نے کہا کہ نا تو تمہیں چیزیں چاہیے میں تمہیں وہ دوں گا تو نا تم نا صبح کو نا پہلی کریں جو ہوتی ہے سورج کی تب نا اس کے سامنے اگزیکٹ کھڑے ہو جانا اور پھر جو جو چیز کو ہاتھ لگاؤ گے نا وہ بالکل سونے کی بدل جائے گی سو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا اس کے بعد پھر نا وہ جو اجنبی تھا وہ غائب ہو جاتا ہے اور بادشاہ نا وہ سو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب صبح ہوتی ہے نا سورج کی پہلی کرن کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں تو پھر وہ اپنے پردے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونے میں بدل جاتا ہے چلو میں میں کھانا کھا لیتا ہوں وہ میں اس پہ بیٹھنا ہے نا وہ جیسے ہی نا وہ جو ہوتا ہے نا ٹی کا کپ اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کے بدل جاتا ہے وہ مچھلی کو ہاتھ لگاتا ہے سونے کی بدل جاتا ہے وہ چکن کڑائی کو ہاتھ لگاتا ہے سونے کی بدل جاتا ہے اب جو اس کی شہزادی تھی نا بیٹی اس کی سو وہ پرشان ہوئے لگ جاتی کیا ہو رہا ہے اور وہ بادشاہ بھی پرشان ہوئے لگ جاتا ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے ابھی اتنی بڑی نہیں ہوتی وہ نا رونے لگ جاتی کہ پتہ نہیں کیا میجک سا ہو رہا ہے وہ رونے لگ جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا چھوٹے بچوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اچھا وہ نا رونے لگ جاتی ہے تو پھر نا جو باشتہ وہ نا اس کے نا ماتھے پہ نا چونگتا ہے اور وہ نا اس کو پکڑتا ہے تو نا اس کی بیٹی بھی سونے کی بن جاتی ہے تو اس کو نا بہت احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا کیوں میں نے لالچ کی تو وہ نا اللہ تعالی سے نا دعا مانگتا ہے کہ نا کاش میری بیٹی مجھے مل جائے یا آپ مجھ سے پوری دولت چھین لیں تو وہی اجنبی وہاں پہ دوبارہ آتا ہے اچانک سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو نا وہ جو اجنبی ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا ہوا آپ تمہیں اب تمہیں تمہیں کیونی دولت چاہیے ہیں اب کیوں تمہیں مجھے بلا رہے ہو تو وہ کہتا ہے پلیز میری بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے میں صاحب کر دوں گا میں سارا پیسہ چھین لے گی میری بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے محل کے پاس جو ہے نا دریا وہاں سے تم بالٹی بھڑ کے لاؤ اور جو چیزیں تم نے سونے میں کنورٹ کی ہیں نا ان کو تم نا دوبارہ اصلی چیزیں بنا سکتے ہو تو وہ جاتا ہے پھر دلیا سے نا پانی لیتا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے اور جو جیسے کہ مچھلی چائے اور پردے پہ اس نے ٹیسٹ کیا تھا اور اپنی بیٹی پہ ٹیسٹ کیا تھا وہ ان کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے تو اس کی جو بیٹی اٹھتی ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر اس کا باپ پکڑ کے اس کو چومتا ہے کہ تم ابھی بھی سلامت ہو ٹھیک ہے اور کیسے ہوئی کیسے ہوئی کیسے ہوئی تو اس کا نا باپ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا اور پھر نا تھوڑی دے بعد جب وہ صدمے سے نکلتی ہے تو اس کا باپ اس کو بتاتا ہے کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ تو تم کیسے سونے میں کنورٹ ہو گئی تھی سو اس لیے میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہی ہوں لالچ بری بلا ہے ہم لوگ کو لالچ نہیں کرنی پڑی کرنی چاہیے اس لیے میں بلالچ نہیں کرتی میں کسی کی ویڈیو کو اپنے چینل پر انڈالتی تو اس لیے میری اس اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو آج کل میرا چینل بہت ڈاؤن چل رہا ہے تو اس لیے مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ